اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں رمضان سپیشل میں سیری افتاری کے لیے زبردست سے تین شیکس اور سمودھی رکھ رہی ہوں اور ہماری رمضان کی یہ پہلی ویڈیو ہے تو اس کے بعد ہم رمضان کی ریسپیز کریں گے تو بہت ہی ہیلڈی فیلنگ اور ریفرشنگ شیکس اور سمودھی تو اس میں میں سب سے پہلے جو بنا رہی ہوں وہ ہے چوکلیٹ آرمنڈ شیک بہت ہیٹ ٹیسٹی لیکن ہیلڈی بھی اور اس کے لیے مجھے دوچ چاہیے تقریبا ایک کپ اور یہ میں نے چوکلیٹ کو چاپ کر لیا ہے میرے پس بندہ سے بیج دانے بادام کیا ہے اور ایک کیلہ ہے دو میں نے چوکلیٹ چپس بسکٹ لیا ہے یا آپ کو یہ بھی چوکلیٹ بسکٹ لے سکتے ہیں اور یہ گارنشنگ کے لیے میں نے ایک بادام کو پرش کیا اور اس ساتھ میں چوکلیٹ چپس ہیں بچوں کو بھی حاصل طور پر یہ بہت پسند آئے گی اور بڑوں میں بھی حاصل طور پر آپ کو چوکلیٹ پسند دے تو آپ پس پورے رمضان میں اس کو پییں گے تو میں بس بلینڈر ہے اور میں ان سب کو ون بے ون بلینڈر میں ڈال دوں گی اگر آپ اس کو سیری میں لیں گے تو آپ کو بھوک کا احساس بہت کم ہوگا یہ کافی فیلنگ ہے بادام کی وجہ سے بھی اکیلا بھی ہے دودھ بھی ہے اور ذائقے کے لیے اس میں چوکلیٹ ہے اور چوکلیٹ کی بھی اپنی غزائیت ہوتی ہے اور اسی طرح آپ اس کو افتاری میں بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ رمضان میں آپ کو افتاری میں زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا ہے یا کچھ حصہ سے تو آپ یہ لے سکتے ہیں آپ کے غزائیت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ کچھ کھانا بھی نہیں پڑے گا میں نے تقریبا اس میں ڈیٹ بسکٹ ڈالا تھا کچھ میں نے بچا لیا تھا مجھے لگتا یہ کافی ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ چھوٹے بچوں کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہیز اپڑتا ہے اس بھی بزار کے شیک سے بہت اچھا اور پھر اس کا شیک شیک کر دیں گے اور اچھے داس اس کو بلینڈ کر کے ہمارا زبردستہ چوکلیٹ آرمنڈ شیک تیار ہو جائے گا اس کو یہ میں نے آپ کو ایک گلاس کی ریسپی بتائی ہے اگر آپ زیادہ بنائیں گے تو آپ اپنے حساب سے اس میں شامل کر لیں گے اور میں نے اس میں بلکل بھی شوگر ایڈ نہیں کی کیونکہ یہ کیلے اور چوکلیٹ کے وجہ سے سویٹ ہے اس کو گلاس میں مکار لوں گی اگر اپس چوکلیٹ نہیں ہے تو آپ اس میں چوکو پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چوکو پاوڈر بھی ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ کیا سائے اچھا آئے گا اس کو میں نے تھوڑا سا گانش کیا بدام اور چوکلیٹ چپس کے ساتھ تاکہ تھوڑا خوبصورت سا بھی لگے اور ہمیں زیادہ پینے کا دل جائے یہ تیار ہے اس کو ٹرائے کریں سیکنڈ ہے میرے پاس آوکاڈو ڈریم شیک ایک زبردست سا شیک بہت زیادہ ہیلڈی نیوٹرنس کے ساتھ آوکاڈو ہے میرے پاس میں نے ہاف آوکاڈو کو سلائز کر لیا ہے اور ایک کیلہ ہے جو کہ شیک کو سویٹنس دے گا پینٹ بٹر ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس پینٹ بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں پینٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور دودھ ہے آوکاڈو کو اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکل بھی ٹیسٹلیس ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہیلڈی فل آف گوڈ فیٹس ویٹیمین ای امیگا 3 بہت ہی زبردست ایک سوپر فود ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ بنایا کیونکہ بہت اچھا سا زائکہ دے گا شیک کو اور ہمیں شگر کی ضرورت میں پڑے گی پینٹ بٹر بھی بہت ہی زبردستہ زائکہ اور اچھے سی نیوٹرینٹس آپ اس میں پینٹ بٹر کی جگہ پینٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو ایزیلی مل جائے گی سارے ہی نیوٹرینٹس سے بھرپور انگریڈرینٹس ہیں کیونکہ آپ نے رمضان میں ان کو پینے تو آپ کو اپنے ایمیون سسٹم کی بھی فکر ہے اور اپنی ہیلتھ کی اور آپ کو فل بھی رہنا ہے رباطت بھی کرنی ہے اس لئے یہ شیک ہو گیا زبردستی زبردستی تیکسچر کے ساتھ میں اوکادو کسلاچس کے ساتھ اس کو کارنش کیا اور یہ ہمارا زبردست اوکادو ڈریم شیک تیار ہے ہمارے پاس وائٹیمن سی سمودھی فل آف وائٹیمن سی جو کہ آپ کی ایمیون سسٹم کو بڑھائے گی اور آج کل بیسے بھی آپ کو اپنی کو درمدہ زیادہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے پاس ایک اورنج اور سٹرابیریز ہیں ایک کپ تقریباً ہاف کپ پائنیپل ہے ساتھ میرے پاس سفید دیل ہیں اور تھوڑا سا پانی ملوں گی یہ پانچ سے چھے سٹرابیریز ہیں بہت زیادہ وائٹیمن سی ہوتا ہے اور اورنج بھی فل آ وائٹیمن سی اور اگین پائنیپل میں بھی بہت زیادہ وائٹیمن سی ہے ایک بڑا چمچ میں تیل کر ڈالوں گی اس میں فل آ آئرن اور گوڈ فیٹس کیلشیم اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اچھا سا بلینڈ ہو جائے اور بھی بہت اچھا سے وائٹیمن اور زبر جستی غزائیت کے ساتھ لیکن وائٹیمن سی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ضرورت اس کی آج کل کے حالات کے مطابق بھی تو اس میں بھی میں نے شگر بلکل بھی نہیں ڈالی اور اس کا بہت زبردست سا ٹیسٹ ہے پیور آپ کو ان فروٹس کا ٹیسٹ آئے گا بجائے اس کے کہ آپ شگر ڈال کے ہر چیز کو میٹھا کر دیں یہ تیار ہے اور اس کو سٹرابری کے ساتھ گارنش کر دوں گی کہ وہ خوبصورت سا لگے بہت زبردست ان کو بنائیں اپنی سہری اور افتاری میں پیئیں اور مجھے کامرس میں بتائیں آپ کو کیسا لگا ہم نے بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ